ممتاز اور جدہ گانا تصور ہے اور اس تصور میں یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے ان میں ایک موت مئی ہے موت کی نسبت اپنی طرف دی ہے نحنو قدرنا کسی اور نے نہیں یہ موت شیطان کا کام نہیں ہے یہ موت تمہاری تخلیق نہیں ہے نحنو قدرنا ہم نے موت کو مقدر کیا ہے زمین زندگی میں جمالیاتی رخ موت کا یہی سے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا جملہ بحث کو آگے بڑھانے کے لیے اور تسلسل فکر کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پرانا ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ عالم ہستی عالم ہستی ہے عالم نیستی نہیں آئے توجہ ہے یہ دنیا بھی اگرچہ چہرہ بدلے گی مگر اس پر اطلاق کس کا ہو رہا ہے اس پورے عالم کا جز ہونے کی حصے سے عالم ہستی ہم عالم ہستی کا جز ہیں یہ عالم عالم ہستی ہے یاد رکھئے گا یہ جملہ اور دوسرا جملہ یہ کہ اس عالم ہستی کا بنیادی اصول اصول ارتقاء ہے قانون انحطاعت نہیں ہے ارتقاء کا اصول ہے اگر یہاں ذہن مربوط ہو گیا تو یہی سے موت کی جمالیات کا رخ سامنے آئے گا اور جو حضرات براہ راست قال اللہ قال رسول اللہ کی لطافت اور معنویت کا تحمل نہیں کر پاتے ان کے لئے مجبوراً میں شعری حوالے یا عدبی حوالے لے کر آتا ہوں میر تقی میر نے موت کے موضوع پر جو اشعار کہیں میر صرف شاعر نہیں تھے میر بہت اچھے عارف بھی تھے سلام اللہ میں پوری معنویت کے ساتھ اس کا کہاں میر کی شاعری میں جو عرفانی نکات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی لوگوں نے موت کا حیات کا ارتقاء کا تصور ذہن میں رکھ کر ایک تو میر کا بہت ہی عام شعر ہے مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دم ٹوٹ رہا ہے وہ دم ٹوٹ نہیں رہا ہے نفس تازہ نصیم بہشت سے نصیب ہو رہا ہے دم ٹوٹ نہیں رہا ہے یہ دنیا کی ہوایں دور ہو رہی ہیں بہشت کی ہوایں قریب آ رہی ہیں یہ موت کی جمالیات یہاں پوشید ہے کتنی حسین ہے موت اور اس سے بھی زیادہ کھل کر ایک بہت ہی فکر انگیز شیر جو ہے موت میر کا کہتے ہیں مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا ارتقاء کا تصور و پورا ارتقاء کا فلسفہ ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں جو آیت میں مسلسل آپ کے سامنے کئی برسوں سے تلاوت کر رہا ہوں راج بھی تلاوت مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا سر کو کھیچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا سر کو کھیچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار پورا ارتقاء کا فلسفہ اس شیر میں پوشید آئے یہ غبار یہ وجود بشری یہ ختم نہیں ہو جائے گا اس کا سفر یعنی نیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیوند خاک ہونا ظاہری منظر ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بدن خاکی پیوند خاک ہو رہا ہے عالم حشر جب ہوگا تو یہ عالم خاکی ارتقاء کی منزلیں تے کر کے کہاں پہنچ جائے گا اس ارتقاء کو اگر دریافت کرنا ہو مستند حوالے سے اس شیر کو تو کوئی بھی یہ کہ کر مسترد کر سکتا ہے کہ شاعر کا خیال ہے شاعر کی تخیل ہے شاعرانہ مضمون ہے اس آیت کو کیا کریں گے ہم نے موت کو مقدر کیا ہے تمہارے درمیان اور ہم عاجز نہیں ہو گئے درماندہ نہیں ہو گئے ایک بار پیدا کر کے بلکہ ہم تمہاری مثال دوبارہ خلق کر سکتے ہیں اور ہم تمہیں وہ سطح وجود عطا کریں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیا جس کا تمہیں علم نہیں ہے یقینا اِس وقت علم نہیں ہے کہ بعد میں ہم کیا ہونے والے ہیں بچہ جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے فرد بشر جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے رحم مادر میں تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس دنیا میں جانے والے ہیں جب اس دنیا میں آتا ہے آغوش مادر میں تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ارتقاء کی اگلی منزل کیا ہوگی انسان کو ماضی تو یاد رہتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے اور ماضی کا تجزیہ کر سکتا ہے مستقبل نظر نہیں آتا عام سی بات ہے یہ کوئی معمہ ہے ماضی سب کو یاد رہتا ہے مستقبل کسی کو یاد رہتا ہے مستقبل یاد رہنے والی چیز نہیں ہے نظر آنے والی چیز ہے مگر وہ نگاہ کس کے پاس ہے جو مستقبل کو دیکھ سکے اگر مستقبل بھی نگاہ میسر ہو مستقبل کو دیکھنے والی نگاہ میسر ہو فیوچر کو دیکھنے والی نظر نصیب ہو تو پھر فیوچر نظر آ سکتا ہے لیکن وہ نظر ہر ایک کے پاس ہے نہیں اس لئے ارتقاء کا اگلا قدم کسی کو نظر نہیں آتا قرآن اسی کلمے کو اسی حقیقت کو اس کلمے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وہ بنا دیں گے جس کا تمہیں آج علم نہیں ہے کتنی سامنے کی بات ہے آج تمہیں علم نہیں ہے کہ کل کیا ہو جاؤ گے اس کو ایک فلسفیانہ نظریہ کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی اختصر سی آیت ہے مگر میں نے دو جملے عرض کیا آپ کے سامنے اور وہ جملے یہ ہیں کہ یہ عالم عالم ہستی ہے اور اس کی بنیاد اصول ارتقاء کرے قانون زوال و انحطاعت یہاں حکمران نہیں ہے قدرت کی طرف سے ایک جملہ اگر محفوظ رہ جائے ذہنوں میں خاص طور سے جوانوں کے ذہنوں میں بچوں کے ذہنوں میں اسی ایک جملے میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارا رب آپ کا رب رب ایسا لطیف ایسا خبیر ایسا علیم ایسا قدیر اور ایسا رعوف و رحیم ہے کہ ہم زوال کی طرف گرنے بھی لگتے ہیں تو وہ اٹھا کے ارتقاء کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے سوچئے گا یہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے اب یہ چند منٹوں میں مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا چند دقائق میں یہ پہنس مکمل نہیں ہو سکتی لیکن زندگی کے تجربات پر غور کی جئے گا اپنی نفسیات کی روشنی میں وجودی تجربات کی روشنی میں سماعتی تجربات کی روشنی میں معاشرتی تجربات کی روشنی میں دینی فلسفے اور بینش کی روشنی میں اور دنیاوی علم کی روشنی میں بھی قدم لڑکھڑاتا ہے تو بھی خدا کسی ارتقائی منزل تک پہنچا دے گا یہ بہت بڑا موضوع چھڑ گیا اس وقت لیکن اس وقت یہ اس پورے موضوع کا احاطہ نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ پھر کسی سمینار میں یہ بحث آگے بڑھے گی ایسا ہر رعوب و رحیم ہمارا رب اور آپ کا رب ہم اپنے زوال کا احتمام کرتے ہیں موضوع موضوع